ناظرین شیطان کے پجاری ہر وقت شیطان کی خوشنودی کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے دجالی مقاصد کو پورا کر سکیں دجالی مقاصد میں ایک مقاصد دنیا سے انسانوں کی عبادی کو کم کرنا بھی ہے جس کے لیے یہ اپنی کوششوں میں سر پاؤں کا زور لگا کر لگئے ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے ایک ایسے منصوبے کے بارے میں بتائیں گے جس کے ذریعے یہ انسانی عبادی کو کم سے کم کرنے کی کوشش میں لگئے ہوئے ہیں مگر اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کس ملک اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم لاتے ہیں ڈاکومنٹری تاریخی اور علمی ویڈیو صرف آپ کے لیے اور یہ بالکل فری ہے ناظرین اس منصوبے کا اطلاق لڑکیوں پر کیا جارہا ہے جس کے بعد آئندہ آنے والے سالوں میں پیدا ہونے والی لاکھوں لڑکیوں کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی قتل کر دیا جائے گا اور ان لڑکیوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جنسی رابورٹ تیار کیے جائیں گے ان کے مطابق اس سے عبادی بھی کم رہے گی اور مرد حضرات اپنی جنسی خواہش کے لیے رابورٹ کا استعمال کریں گے لہٰذا اسی منصوبے کو پورا کرنے کے لیے حالی میں ان رابورٹ لڑکیوں کو چین میں کچھ مقامات پر رکھ دیا گیا ہے جہاں یہ قرائے پر دستیاب ہیں وہاں جا کر لوگ اپنی مرضی کی گھڑیاں کو پسند کر کے کمرے میں لے جاتے ہیں اور پھر اپنے جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں اس منصوبے کے چلتے ان لوگوں نے شیئر گلفرنڈ نامی ایک ایپ بھی متعارف کروائی ہے جس سے لوگ گھر بیٹھے محدود وقت کے لیے قرائے پر جنسی گھڑیاں مگوا سکتے ہیں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ اسپین کے ایک علاقے میں ایک ایسا کلب بھی بنا دیا گیا ہے جہاں لوگوں کو جنسی عمل کو پورا کرنے کے لیے گھڑیاں فرائم کی جاتی ہے ایک گھڑیاں کے ساتھ ایک گھنٹہ گزارنے کی فیس اسی یورو لی جاتی ہے اس گھڑیاں کو متعارف کرانے والی کمپنی لومی ڈولز کے مطابق ان کی گھڑیاں سو فیصد حقیقی لڑکیوں کی طرح نظر آتی ہے اور یہ ہر طرح سے ہمارے گھاکوں کا دل خوش کرتی ہے اس کے علاوہ گھڑیوں کے ساتھ وقت وزارنے کے لیے ایڈوانس بکین کی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے میک اپ اور ڈریس وغیرہ بھی گھاک کی خواہش کے مطابق کیا جاتا ہے دورانے حمل لڑکیوں کو قتل کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا کی عبادی میں سے لڑکیوں کو کم کر دیا جائے ان کی جگہ جنسی رپورٹ کو دی جائے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب ایک دم ان لڑکیوں کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی قتل کر دیا جائے گا تو دنیا میں لڑکیوں کی کمی واقع ہو جائے گی ناظرین یہ بات آپ کو معمولی لگتی ہوگی اگر آپ چاہیں تو انٹرنیٹ پر اس کی ریسرچ آپ خود بھی کر سکتے ہیں یہ آگے چل کر جب اپنے منصوبے میں کچھ آگے بڑھ جائیں گے تو آپ کو فرق پتہ لگ جائے گا اور پھر ان کے منصوبے کے مطابق جنسی رپورٹ لڑکیوں کی کمی کو پورا کریں گی ناظرین اب بات یہاں تک آگئی ہے کہ ان ڈولز کو مشہور کرنے کے لیے ان کو فاش فلموں میں بھی لانا شروع کر دیا گیا ہے ناظرین ڈیلی اسٹار کے مطابق ایک فاش فلم بنانے والی کمپنی نے لومی ڈولز کے ساتھ 28 منٹ پر مبنی پہلی فلم بھی بنا دی ہے جس میں خواتین رپورٹ کو مردوں کے ساتھ شرمناک حرکات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ناظرین اس فلم کی ریلیز کے موقع پر کمپنی کی طرف سے دیئے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنسی رپورٹ اور جنسی گڑیہ اب فاش فلموں میں داخل ہو گئی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کا روجان زیادہ ہو جائے گا اور پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ لڑکیوں سے زیادہ ان رپورٹ کو ترچی دی جائے گی کیونکہ ہم کمپنی والے ان رپورٹ کو کچھ اس طرح تیار کر رہے ہیں جو مکمل طور پر اپنے پارٹنر کا ساتھ دیں گی ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک نئی دور کا آغاز ہے جس میں کسی مرد کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوگی پہلی رپورٹ کے ساتھ بنائے جانے والی فلم کے ادھاکار ٹونی کا کہنا تھا کہ عام لڑکی کی جگہ رپورٹ کے ساتھ حرکات کرنے میں مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں فیوچر کی دنیا میں چلا گیا ہوں کیونکہ یہ میرے لیے بہت ہی انوکہ اور حیران کر دینے والا تجربہ تھا ناظرین آپ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اہل مغرب اور یہو جتنی بھی کوششیں اور چالے چلنے پر ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا کیونکہ اللہ بہتر چال چلنے والا ہے ناظرین اس ویڈیو کی انفرمیشن جمع کرنے کے لیے ہمیں کافی محنت لگی ہماری محنت کا صلح ایک لائک دے کر دے دیں ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقا موسیقی